جو ہیں دوستو ہمارے دیش میں قانون ویوستہ کو لے کر لگاتار سوال اٹھتے رہتے ہیں لوگوں کی سرکشہ کو لے کر لگاتار سوال اٹھتے رہتے ہیں لوگوں کی جو سوچ ہے قانون کے پردیگی وہ کس طریقے سے قانون سے ڈرتے ہیں اس کو لے کر لگاتار سوال اٹھتے رہتے ہیں ایسے میں جب کوئی ایسا قدم اٹھایا جائے سرکار کے دوارہ اور شاسن کے دوارہ جو کی اس ڈر کو کم کرنے کا کام کرے اور عام لوگوں کی بھلائی کا کام کرے تو ایسے میں سمجھ میں آتا ہے کہ وہ عمومن ناکھوش ہی رہتے ہیں آپ سمجھ گئے ہوں گے ویسے ابھی تک تو کہ میں کس بارے میں بات کرنے جا رہا ہوں آج میں بات کرنے جا رہا ہوں تربدیش کے سی ایم یوگی جی دوارہ ایک نیا جو مہیم چالو کی گئی ہے اس کے بارے میں بات کریں گے جس کا کی نام ہے مشن دوراچاری اب اس کے بارے میں میں آپ کو تھوڑی دیر سے تفتیش سے بتاؤں گا لیکن اس کے پہلے میں آپ کو ذرا کچھ فلیش بیک بتا دوں if and but ہر جگہ رہتے ہیں but still moreover ایک اونچے طور پر دیکھا جائے تو کتنا ایمپیکٹ رہا اس چیز کا یا اس چیز سے کتنے لوگوں کا یہ کہنا چاہیے کتنے لوگوں کی مانسپتہ صدری یا کتنے لوگ اب کھل کے گھوم پا رہے ہیں یہ چیز دیکھنے والی ہوگی سب سے پہلے جب یوگی جی کی سرکار بنی تھی تو انہوں نے ایک مشن لانچ کیا تھا جس کا نام تھا انڈی رومیو سکوار اس کا کام تھا کہ سکول کے باہر جگل سکول کے باہر یا ایسے کسی بھی سنسطھان کے باہر جو لڑکے کھڑے ہوگے لڑکے وہ چھیڑنے کا کام کرتا ہے کیونکہ یہ چیز کافی زیادہ بھاری ماترہ میں ہوتی تھی یو پی میں آپ کو بتا دوں اگر آپ کو نہیں بتا ہے تو کافی زیادہ بڑی ماترہ میں ہوتی تھی تو اس کی روک تھام کے لیے یہ ایک مشن چلائے گیا تھا جس کا نام تھا انٹی رینڈرومیو سکوار اور اس کا کام یہی تھا کہ ایسے لوگوں دھرپکڑ کرنا اور ان کو سمجھانا بجھانا اور نہیں سمجھے بجھیں تو پھر جو بھی کچھ اس کا ایکشن تھا وہ لینا کافی سفل رہا تھا کئی لوگوں نے اس کی سرحانہ کری تھے اور ان کئی لوگوں میں پرطاڑت لوگ زیادہ تھے اور کئی لوگوں نے اس کی آلوجنا بھی کری تھی وہ بھی پرطاڑت تھے پر وہ انٹی رینڈرومیو سکوارڈ کے دور پرطاڑت ہوئے تھے سیدھی سی بات ہے اگر آپ کو آپ کے من کی چیز کرنے سے لوکا جائے گا تو کہیں نہ کہیں آپ کو کچھ نہ کچھ پریشانی تو ضرور ہوگی پر اس کے لئے کچھ کیا نہیں جا سکتا اگر ایسے ہی قدم کچھ اور راجیوں نے اٹھائے ہوتے تو شاید جو چھڑکھان کی چھڑکھانی کی جو گھٹنائیں ہیں جو دوسری ریپ والی گھٹنائیں ہوتی ہیں مہیلاؤں کے ساتھ شاید وہ کچھ کم ہوئی ہوتی کیونکہ یو پی میں لہاتار اس طرح کی گھٹنائیں سامنے آتی رہتی ہیں لیکن وہاں کے لوگوں میں اب پھر بھی ایک حد تک ڈر بیٹھ چکا ہے کیونکہ ایک سمائے تھا جب وہاں پہ گھنڈوں کا راج چلا کرتا تھا گھنڈوں سے میرا نام سکتے سکتے ہیں اگر میں نام دوں تو مقتار انساری کا نام آپ نے ابھی ابھی پچھلے کچھ سمائے میں کافی زیادہ سنا ہوگا جن کا جب کافی لے نکلتا تھا تو کئی ساری سیویو ان کے ساتھ چلا کرتی تھی پر پچھلے کچھ سمائے میں جو ان کی گرہ دشاہ بدلی ہے وہ آپ سبھی کے سامنے ہیں آزم خان جنن 2019 کی چناوی ریلیوں کے سمائے اگر میں غلط نہیں رہو جایہ پرداد جی کے بارے میں کئی ساری عبدالٹ پڑیاں کری تھی منچ پہ کھڑے ہو کر اور اس کے اوپر انہی کی پارٹی کی جو ایک اور سانسد ہے جایہ بھادری جی انہوں نے کچھ بھی کمنٹ نہیں کیا شاید وہ ان کو صحیح لگا ہوگا لیکن وہ چیز باقی لوگوں کو بہت غلط لگی تھی لیکن اس سمائے ان کے اوپر کوئی بھی ایکشن نہیں لیا جا سکا تھا لیکن اس کے بعد ان کے اوپر ایکشن لیا گیا اور یہ دوسری چیزیں تھیں وہ سامنے آئیں اور وہ سب پریوار بڑیا سامنے کاٹ رہے ہیں تو اس طرح کی چیزیں ہمارے ساتھ تھے مطلب ہم نے دیکھیں یوگی کے راج میں اس کے بعد ایک پوسٹر یوجنا شروع ہوئی تھی حالانکہ اس کو بعد نے بند کرا دیا گیا ابھی پوسٹر یوجنا میں کیا تھا پوسٹر یوجنا میں یہ تھا کہ جو بھی دنگائی ہیں یا جو بھی کوئی ایسے ہیں جو پبلک پلیسز پہ توڑ کھوڑ کرتے ہیں یا چیزیں پبلک پروپرٹی ہیں اس کے ساتھ توڑ کھوڑ کرتے ہیں تو ان سے پیسہ بھی بسورت آئے گا یہ وہاں دنگائی ہوئے تو اس میں یہ چیز ہوئی بھی تھی کہ ان سے پیسہ بھی بسورت آئے گا پلس ان کے بڑی بخات پوسٹر لگے کہ ہم یہی ہے یہ دوسری محیم تھی یہ تو مشن دورچاری کافی اچھا مشن ہے کیوں؟ کیونکہ دیکھیں ہمارے دیش میں جو جسہ کے منہ شروعات نے کہا کہ قانون کا ڈر اپرادی کے من میں ہونا چاہیے تو اپرادی کے من میں تو نہیں ہوتا بلکہ اس عام انسان کے لیے ہوتا ہے جس کی سرکشہ کے لیے قانون کو بنایا جاتا ہے اس کے من میں قانون کا ڈر زیادہ ہوتا ہے اب اسی چیز کیوں بدلنے کے لیے یا یوں کہہ رہی جیے لوگوں کی جو سوچ ہے اس کو بدلنے کے لیے مشن چالو کیا گیا ہے جس کا نام ہے دورچاری اس میں بیسک جو چیزز کی یہ کہ جو اپرادی ہیں عادتان اپرادی ہیں ان کے مند میں ڈر بٹھانا ڈر بٹھانا کس کے طرح شرم کے طرح کیونکہ شرم کہا یہ جاتا ہے کہ عورت کا گہنا ہوتی ہے لیکن شرم ایک ایسے چیز ہوتی ہے جو ہر ایک انسان کو آتی ہے بس کچھ کا طریقہ کچھ اور ہوتا ہے کچھ کا طریقہ کچھ اور ہوتا ہے لیکن ایک طریقہ جو سبھی پہ کارگار ہوتا ہے وہ یہ کہ بھرے بازار جب آپ کی بزتی ہوتی ہے تب جو آپ کو شرم سار ہونا پڑتا ہے اس کا کوئی ثانی نہیں ہوتا اور وہی چیز اب یوگی سرکار کرنے والی یوگی سرکار اب اس قدم میں یہ اٹھائے گی کہ بھئی جو بھی کوئی اپرادی ہوں گے جو بھی کوئی اپرادی ہوں گے وہ کسی بھی طرح کا اپراد کریں گے تو ان کے جو پوسٹرز ہیں وہ چوراہوں پہ لگائے جائیں گے گلی محلوں میں لگائے جائیں گے جس سے کی ان کے دھر کے لوگ پلس ان کے محلے کے لوگ یا ان کو جاننے والے لوگ یہ چیز جان سکیں کہ بھئی یہ فلاں گرتی جس کے ساتھ ہمارا اٹھنا بیٹنا ہے یا جس کے ساتھ ہم رہتے ہیں یا جس کے ساتھ ہم گھومتے بیرتے ہیں وہ کس طرح گیاتی ویڈیو میں لگت ہے اس سے ہوگا یہ کہ خود کے سماج میں اس کی تھوڑی سی بدنامی ہوگی اور بدنامی کا ڈر کس کو نہیں ہوتا کیونکہ جب لوگ آپ سے بدنامی کا ڈر سے دوری بنانے لگتے ہیں تو اس سے برا کچھ بھی نہیں ہوتا اور وہی چیز اس مشن کے بعد بھی اب سیدھی سی بات ہے جب بات اٹھی ہے ایسا کچھ کام کرنے کی تو ویروت تو ہونا ہی تھا کیونکہ ہمارے دیش میں ہے ڈیموکریسی اور چاہے آپ کچھ اچھا کرو یا چاہے آپ کچھ برا کرو تو دونوں طرح کی باتیں تو اٹھنا بنتی ہیں آپ کچھ بھی کر لو بیسیکلی آپ کو تھوڑا ہوتا بوست تو جھیل نہ ہی پڑے گا ایسا اس کے ساتھ بھی ہوا تو اس کے لیے سب سے اچھی چیز یوگی جی نے کری ہے وہ یہ کری ہے کہ انہوں نے اس بات اس پوری چیز کے لیے اگر کسی بھی وششکر مہیلہ کے ساتھ کچھ گلت چیز ہوتی ہے یا کوئی گھٹنا ہوتی ہے تو اس کے لیے سیدھے طور پر جس پولیس کے اوپر ہمیشہ سے آروپ لگتے آئے ہیں کہ یہ پیسہ کھا لیتے ہیں یا گنڈوں کے ساتھ ملے رہتے ہیں ایسی کچھ بھی جو باتیں سامنے آتی ہیں اسی چیز کو دبانے کے لیے یوگی سرکر نے سب سے اوڑا قدم یہ اٹھایا ہے کہ اب اگر کسی کے تھانہ شیطر میں آپ کو میں سپیسیفکلی بتا دوں بیٹ ادھیکاری چوکی ادھیکاری تھانہ ٹی آئی یا پھر سیوس ان کی ڈیریکٹ ذمہ داری ہوگی اگر ان کے تھانہ شیطر میں کسی بھی پرکار کی کوئی گدیویتی پائی جاتی ہے تو اگر ان نے ایکشن نہیں لیا تو سیدھے طور پر ان کو ذمہ دار ٹھہرا جائے گا دوسری بات کئی لوگوں کے مند میں اب اس طرح کا سوال اٹھ رہا ہے کہ بھئی ایسے تو مان لیجئے کہ بھئی میں نے کوئی اپراد کیا نہیں کیا سوری میں نے کوئی اپراد نہیں کیا کسی نے فضورستی میرا نام اس میں ڈال دیا اور میرا پوشٹر لگ گیا بعد میں بائیزت بری ہو گیا تو تو بھئی ایسے میں آپ کا پوشٹر سوری آپ کا نہیں اپرادی کا پوشٹر تب ہی لگے گا جب آپ کے اوپر وہ اپراد صد ہو چکا اس کے بعد ہی پوشٹر لگے گا بینا صد ہوئے آپ کا پوشٹر کہیں نہیں چپکے گا آپ کا نہیں سوری اپرادی لیکن سوال آپ نے پوچھا ہے تو آپ کا بولنے میں ہزارز بھی کیا ہے دوسری چیز لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی ایسے تو آپ کسی کا پوشٹر لگا سکتے تو ایسا نہیں ہوگا پوشٹر لگے گا صرف عادتا جو اپرادی ہوتے ہیں جو ریگولر ہیسٹری شیٹر جو عادت سے مضبور ہوتے ہیں مطلعہ ہر ہی انسان کی کچھ عادت ہوتی نا ایسی کچھ انسانوں کی یہ کرنے کی بھی عادت ہوتی تو جو لوگوں کی یہ عادت ہیں ان کے اوپر ہی ایکشن لیا جائے تو بس یہی اپڈیٹ تھی جو مجھے آپ کو دینی تھی اور بہت صحیح اپڈیٹ ہے کیونکہ ایسا مجھے ایسا لگتا ہے کہ اپرات روکنے میں کارکار صد ہو سکتا ہے کیونکہ اس سے لوکالٹی میں رہنے والے لوگوں یہ پتہ سکے گا آپ کے آس پڑوس میں جو لوگ رہے رہے ہیں وہ کس طرح کے کاموں میں لفت ہیں اور کس طرح کے آروپ اُنٹھے پر مڑے بھائے میرے اس ویڈیو میں اتنا ہی جائے بھائی جائے بھائی